تیسرا سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چائز ہے بہت سے لوگ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے گزارش یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے طور پر وہ کام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں مثال کے طور پر دروسی پڑھیں آپ پہ سلام پڑھیں آپ کے دین پہ عمل کریں یہ آپ سے محبت ہے ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں چونکہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے تو ہماری ہر نماز کا ثواب جیسے ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول کو بھی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت کا اصول ہے جو خود آپ نے سکھایا ہے جو کسی کو خیر کا کام سکھائی جتنا ثواب اسے ملے گا جو اس خیر کے کام کو سرانجام دے گا اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جس نے خیر کا وہ کام سکھایا ہوگا اس کی جانب رہنمائی کی ہو اور ہمیں خیر کا ہر کام کس نے بتایا اللہ کے رسول نے تو ہم جو بھی قلبانی کرتے ہیں اپنے لیے اللہ کے رسول کو ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بھی حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں انذکار کرتے ہیں اللہ کے رسول کو ثواب ملتا ہے جہاں تک تعلق قلبانی کرنے کا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا نہ قرآن کی کسی ایسے ثابت ہے نہ نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اس بارے میں ایک رویت پیش کی جاتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں امام ابو دعود اپنی سنن میں امام ترمدی اپنی جامعے میں لے کر آئے ہیں کہ حنش بن معتمر کہتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مینڈے قربانی کے موقع پر زبا کیا کرتے تھے تو ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ دو مینڈے کیوں زبا کرتے ہیں تو کہنے لگے ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے وسیعت کی تھی مجھے حکم دیا تھا اس روایت پر غور کریں پہلے نمبر پہ جناب علی کیا کہہ رہے ہیں میں قربانی کیوں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا مجھے وسیعت کی تھی تو جناب علی تو اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے وسیعت کی تھی کسی اور صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے مجھے بھی وسیعت نہیں کی کسی اور صحابی کو بھی نہیں کی آپ کو بھی نہیں کی تو ہم یہ کام کیوں کریں دوسرے نمبر پہ یہ رویت نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے جناب علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے یہ رویت ضعیف ہے مشکوک ہے نقابل اعتبار ہے نقابل اعتماد ہے کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں کئی ایسے راوی ہیں جن پہ سوالیہ نشان ہے مثال کے طور پہ ایک راوی ہے ابو الحسنہ یہ مجہول ہے نامعلوم ہے اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا اس کے بارے میں پتا نہیں چل سکا کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں تو نبی علیہ السلام کی طرف وہ بات منصوب کر دینا جس کے بارے میں یقین نہ ہو یہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ دنیا کے نمبر ون انسان ہیں اور آپ کی بات دین بنتی ہے آپ کی بات شریعت ٹھہرتی ہے اس لیے آپ کی طرف وہ باتیں منصوب نہ کی دائیں جن کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آپ نے کہیں ہیں یا نہیں کہیں اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں کراوی ہے شریک بن عبداللہ اور اس کا حافظہ اچھا نہیں تھا اس کا حافظہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی روایات پہ اعتماد کیا جا سکے تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے اور شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے امام ترمدی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجد کے طرف سے قربانی کے قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کون؟ امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شگرد رہے ہیں یہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ اگر مجد کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے جانور زبا کریں بطور صدقہ خیرات بطور قربانی نہیں کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کیوں کہ مجد کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا احادیث سے ثابت ہے اور قربانی کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے وہ کام کرنے سے گریز کریں جو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت نہ ہو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے ثابت نہ ہو